اب جو وقت آنے والا ہے وہ ان کی بیعت کا ہے تو جو بیعت کا وقت ہوگا اس کے لگ بھگ یہ معاملہ ہوگا این بیعت کے دائیں بائیں جب بیعت کا سال ہو شاید اسی سال میں سعودی عربی ہمارے ہاتھ سے نکل جائے اس سے اکد سال پہلے یا اسی عرصے میں ٹرکی بھی ہمارے ہاتھ سے نکل جائے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے مسلمانوں کو اور ہر قسم کے ظلم سے تکلیف سے افات سے بچائے لیکن یہ امام المہدی کے ظہور سے پہلے کی تمام نشانیاں پوری ہو چکی ہیں یہ وہ نشانیاں ہیں جو ظہور سے بیعت کے درمی اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ السلام علیکم وآلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اچھا ویس بھائی میرے نام محمد توصیف ہے اور آپ کی اکثر ویڈیوز میں میں نے دیکھا ہے کہ آپ نے کہا ہے کہ قیامت کی چھوٹی جو تمام علامات ہیں وہ پوری ہو چکی ہیں تو ابھی یعنی بڑی علامات شروع ہونے والی ہیں اور آپ اکثر یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی چھوٹی علامات جو رہتی ہو آپ کے سامنے کوئی ہو رہنے والی تو مجھے بتائیں تو میں نے دیکھا ہے کہ قیامت کی علامات میں یہ بھی ہے کہ ترکی پر دوبارہ سے کفار کا قبضہ ہو جائے گا تو ابھی ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ ترکی دوبارہ یعنی کہ وہ مضبوطی کی طرف جا رہا ہے جیسے وہ مویدہ ختم ہونے والا ہے اس طرح کے معاملات ہیں یعنی یہ قیامت کی بڑی علامات میں شامل ہوگا اس کا خاتمہ یا چھوٹی علامات میں ہے اگر چھوٹی علامات میں ہے تو پھر یہ تو بھی تک یہ علامات پوری نہیں ہوئی بہت شکریہ توسی بہت اچھا سوال ہے آپ کا دیکھیں سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ جو بھی میں بات کرتا ہوں وہ ایک رائے ہوتی ہے اصل علم اللہ کا ہے وہی بہتر جانتا ہے میں تو وہی بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں جو مجھے سمجھ آئی اللہ تعالی ہم سب کو صحیح علم عطا فرمائے اور حق کو پہچاننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ترکی کے بارے میں میرا خیال ہے کہ دیکھیں نہ صرف ترکی بلکہ سعودی عرب بھی ہمارے ہاتھ سے نکلنا ہے مکہ اور مدینہ میں بھی حالات خراب ہونے ہیں ویرانی بھی آنی ہے حتیٰ کہ مدینہ منورہ کی ویرانی بھی قیامت کی نشانیوں میں آتی ہے کعبہ کا تواف بھی رکنا ایک تو ابھی ہم نے دیکھا ہے کرونا کی فارم میں رکا ہے لیکن زیادہ دیر تک یا ایک جس کو آپ نوٹ کر سکیں گے کہ حج حج کا رکنا یہ بھی ابھی باقی ہے کیونکہ وہ پھر کنٹینی ہو گیا ہے اور ابھی تک وہ والے معاملات نہیں ہوئے جو ہونے والے ہیں لیکن اس کا پیش خیمہ ضرور ہے وہ حج کا رکنا بھی یہ بھی ہونا ہے ابھی سب لیکن میرے خیال میں امام المہدی کا جو بیعت کا معاملہ ہے نا یہ این اس وقت کی باتیں ہیں کیونکہ امام المہدی کی جب بیعت ہوتی ہے تو ہمیں معلوم پڑتا ہے کہ اس وقت خلیفہ کے بیٹوں میں تضاد ہوتا ہے اور آپس میں کتال ہوتا ہے خلیفہ کے تین بیٹوں میں اور کسی ایک کے اوپر بھی ان کا اتفاق نہیں ہو رہا ہوتا یعنی کہ اس وقت خانہ جنگی کی صورتحال ہوتی ہے جب امام المہدی کے این ظہور کا وقت ہوتا ہے اور سوری ظہور کا وقت نہیں ہوتا بیعت کا وقت ہوتا ہے اور بیعت اتنی دیکھیں اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہم اس کی تطبیق لیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بیہست تھی یعنی ظہور تھا وہ چالیس سال کے عمر میں ہوا لیکن جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسٹیٹ قائم ہوئی وہ تو اسی طرح جو میری سمجھ ہے اس کے مطابق امام المہدی کا ظہور یعنی امام المہدی کو اللہ کی طرف سے اشارات اور لوگ ان کو پہچاننا شروع کر دیں گے جبکہ ان کی عمر چالیس سال ہوگی پھر تقریباً اکاون باون ترپن اس کتاب الفتن میں اکاون اور باون کی فگر ملتی ہے لیکن اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے تطبیق لیں تو یہ ترپن سال بھی ہو سکتے ہیں اس میں ان کی بیعت ہوگی اس کا مطلب یہ ہوا کہ امام المہدی جو باقی نشانیاں ہیں وہ پوری ہو چکی ہیں امام المہدی میری سمجھ کے مطابق ان کے ظہور کا وقت بھی گزر چکا ہے اور لوگ ان کو پہچان رہے ہیں اور اب جو وقت آنے والا ہے وہ ان کی بیعت کا ہے تو جو بیعت کا وقت ہوگا اس کے لگ بھگ یہ معاملہ ہوگا این بیعت کے دائم آئیں جب بیعت کا سال ہو شاید اسی سال میں سعودی عرب بھی ہمارے ہاتھ سے نکل جائے اس سے ایک سال پہلے یا اسی عرصے میں ٹرکی بھی ہمارے ہاتھ سے نکل جائے اللہ تعالی محفوظ رکھے مسلمانوں کو اور ہر قسم کے ظلم سے تکلیف سے افات سے بچائے لیکن یہ امام المہدی کے ظہور سے پہلے کی تمام نشانیاں پوری ہو چکی ہیں یہ وہ نشانیاں ہیں جو ظہور سے بیعت کے درمیان میں ظاہر ہوں گی اور یہ ان کا وقت بالکل یعنی سر پہ آن کھڑا ہے اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے واللہ عالم میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ عویس نصیر اکیڈمی پہ جائیں اور فل کورس لیں اور پورا ٹاپک ڈیٹیل کے ساتھ سمجھیں اس کے اندر کوئیزز وغیرہ بھی موجود ہیں سیلف پیسٹ لرننگ ہے آپ جب جائیں کلاس لے سکتے ہیں اور اپنی پیس کے اوپر اپنی سپیڈ کے ساتھ آپ جو ڈیٹیل لیکچرز ہیں ان کو لیں اور اس ٹاپک کو پورا ڈیٹیل میں سمجھیں تاکہ دین کا صحیح فہم آپ کو آ سکے آپ نے جانا ہے عویس نصیر ڈاٹ کوم سلیش اکیڈمی کے اوپر عویس نصیر ڈاٹ کوم سلیش اکیڈمی یہاں پہ آپ جائیں یہاں پہ کورسز سارے پڑھے ہوئے ہیں اور یہ جو کورسز ہیں یہ بلکل فری ہیں ان کی کوئی کورسٹ نہیں ہے ان کو کورسز کی فارم میں پبلش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ اللہ تعالی نے جو ہم سے خطاب فرمایا ہے جو چیزیں ہمیں بیان فرمائی ہیں اور جو چیزیں ہمیں سیکھنی چاہیے ان کو ایک ڈیٹیلڈ اورگنائزڈ وے میں پریزنٹ کیا جا سکے اور آپ ایک پورے ٹاپک کو ڈیٹیل کے ساتھ سمجھ سکیں اس لئے ان کو کورسز کے فارم میں پبلش کیا گیا ہے ادروائس سارا کانٹینٹ بلکل فری ہے امید کرتا ہوں آپ سے ملاقات ہوگی عویس نصیر اکیڈمی پہ